دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور بین کرنا بیسی بھی اگزیکیٹیو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے اور سپریب یہ ایک وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈیکلیویشن دے گی اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں جب ایڈکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں یہ میجر ڈسیشن ہے جو حکومتوں کے کیئر ٹیکر حکومت کے اب کیئر ٹیکر ہے چیئر ٹیکر تو بیسے میں اسے کہتا ہی ہوں لیکن یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے سو بین والا تو یہ خواب جو ہے نا یہ دیوانے والا خواب ہے اس کو تو ذہن سے ہی نکال دے نا کوئی کے بین کر سکتے ہیں وہ یہی حدسکنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں اور ان حدسکنڈوں کے لیے ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں ہم عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے اور اگر کسی کو گرفتار کر لے گے تو جیل سے جیل سے بھی وہ لڑے گا الیکشن اور امران خان کے بھی کاغذات نامزدگی ہم داخل کرنے جا رہے ہیں اور امران خان بھی الیکشن لڑے گا روک کے دکھائیں روک سکتے ہیں تو کل تک آپ کے پاس پی ڈی آئی کا عوضہ نہیں تھا ہماری زمیداری آگی کیونکہ نائب صدر آپ آگے ہیں کیا آپ کی سکتے ہیں آپ کی سکتے ہیں سینیر نائب صدر آپ آگے ہیں اس سکتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ڈی آئی کا لیڈرشپ نہیں ہے اس طرح کی مشکلات ہیں لوگ کٹھے نہیں ہو رہے برچولی آپ لوگ موجود ہیں سوچال میڈیا پہ دیفینیٹی ووٹنگ برچولی نہیں ہونی فیزیکل ہی ہوگی ہے تو اس صورتے حال میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ پی ڈی آئی کو اس مشکل کریں گے آپ دیکھیں تو سی جیو 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 آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ عشق کی منازل ہیں اس میں دیکھیں کہ لوگ کس طرح والحانہ طور پر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں ارے بابا پچیس کروڑ پاکستانیوں کو بابا سلاسل کرو گے کتنے لوگوں کو آپ اندر کرو گے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان یہ لیڈرز کو اندر کر کے آپ نے اس کا ووٹ بینک کو کم نہیں کیا ووٹ بینک تسلسل اور تواثر سے بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ماشاءاللہ ظلہ سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف غم و غصے کی جو لہر ہے دریں عوام کے غیض و غضب سے جو ان کا صفایہ الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی آپ دیکھیں مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور میں لہور سے الیکشن حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواثر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں تو انہوں نے کہا نہیں اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے بہت بوسٹ ہوگا اسے اور آپ لڑیں میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور کاغذات نامزدگی اکیس یا بائیس کو دو دنوں میں انشاءاللہ داخل کروں گا تو دیکھتے ہیں نا پھر کس کس کو آپ جو ہے اندر کرتے ہو اور کس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے کارکونوں کا راستہ رکھتے ہو یہ ہماری کیمپین خود بخود پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے پی ٹی ایم کی حکومت جس کا تسلسل ہے کے ٹیکر حکومت یہ خود کر رہی ہے کیمپین ہر وہ عمل جس طرح ابھی آپ نے کہا تریسٹھ بندوں کو انہوں نے گرفتاری کا جو ہے وہ لے لیے وارنٹ یہ جتنے ایسے عمل کریں گے اس سے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کا گراف اور اس کا جو ہے کیمپین ہوتی چلی جائے گی اور ذرا آگے دیکھیں تو صحیح جس طرح جون جون قریب آتے ہیں الیکشنز آپ کو نظر آ جائے گا وہ بلبلہ اور جذبہ جذبہ اور ان کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی پی ٹی ایم کے ماشاءاللہ جو کینڈی ڈیٹس ہیں ذرا جا کے تو دیکھیں یہ ہلکوں میں جا کے تو دیکھیں لوگوں سے ووٹ مانگ کے تو دیکھیں یہ انہوں نے بیس ماہ میں انہوں نے جو تباہی پھیڑ دی ہے اس ملک کی جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں انہوں نے جس طرح سے منافرت پھیلائی ہے جس طرح سے معاشی بدحالی کی ہے آپ کی حیرت ہوگی کہ کتنا لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے اس دورانی میں دس کروڑ لوگوں کو جو ہے گربت کی دہلی میں دھکیل دیا ہے اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ہوں مڈ کے آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھئے ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ استعداہ کرنے کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے کہ خدا رہا ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نہ بنائیے یہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں جنہوں نے بلینک خالی انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے سیکشن سری مینٹیننس اور پبلک آرڈر آرڈیننس کے سائن کر کے ہر تھانے میں دیئے ہوئے ہیں جس کا مرضی نام پور کر لو اور اس کو اٹھا لو تو یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کورنر میٹنگز نہیں کرنے دی جنہوں نے سپیس جلسے کی دینے کے آج تک روادار نہیں ہوئے ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں کیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے جب تک بادشاہ سلامت جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں جنڈے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اور ان کی کرسیاں بچھا رہے ہوتے ہیں کالینے بچھا رہے ہوتے ہیں اس حد تک جو ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور جبکہ پی ٹی آئی کو تو وہ ڈیٹینشن آرڈرز دیئے ہوئے ہیں ایک شخص جو ہے ایک صوبے سے آتا ہے دوسرے صوبے میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے مرمت کو گرفتار کر لیا شوائب شاہین کو کوئٹا میں اترنے نہیں دیا گیا اگر اترے تو تو میں ڈیٹین کر دیں گے اس کو واپس ڈیپورٹ کر کے یعنی اب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے اس طرح سے بفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اگر آہ رائٹ آف مومنٹ کو بھی آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے تو لا مالا یہ آئین کی تضحیق ہے خوزر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں بی ٹی آئی میں شمول اختیار کیا ہے جب بی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے بی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے یا چھوڑ رہے ہیں تو بی بس بارٹی میں آپ نے بڑا وقت بزارا آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے ہیں سرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے ہیں گورنر بھی رہے ہیں ایک صوبے کے کیا عبران خان کی وقالت کرنے پر آپ کو آپ کے دروازے وہاں سے بند ہو گئے ہیں بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدا رہا محترم چیئرمن بلاول بھٹو عزرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں کیونکہ اس سے تضحیق ہے بھٹو کی تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی یہ ضیاء الحق کی جو ہیں پیداوار ہیں یہ بھٹو کے قاتل ہیں بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی دیں پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکون ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے وہاں سے شروعات ہوتی ہوتی ہے اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رضاق شرق قتل ہوتا ہے میرے فرشتوں کو نہیں پتا اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے عمران خان جو قاتل ہے عمران خان کو پانسی دو اور پھر سائیفر والا کیس تو مجھے ساری مماسلت بھٹو والی نظر آئی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں دیانت میں پانسی دے دی بھٹو کو سائیفر بالا جو اس نے لہرایا تھا جب ہنری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بومب بند نہ کیا اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈانلڈ لو ہمارے ایمبیسیڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ ماف نہیں کرے گا اب یہ دیکھیں کتنی مماسلت ہے دونوں میں اس نے بھی سائیفر لہرایا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے ہم نے ہنری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا ہم نے اس کو جو ہے زیاؤ لاکنے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پاسی دے کر قبر میں اتار دیا اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈانلڈ لو کو ایک ڈیماش تو لکھ دیا لیکن ہم نے کہا ڈانلڈ لو صاحب آپ کی تابداری غلامی میں عمران خان کو چلتا کیا اور ہم نے کہا نہیں پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ پچیس کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے متحرادف ہیں سو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے میں نے خان صاحب کی مقالت قبول کی اس وقت چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو آفیت سے ہیں تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے بہت زیادہ مشابہ بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ پاور پولیٹکس میں پڑ گئی ہے پیپلز پولیٹکس چھوڑ دی ہے پیپلز پولیٹکس کا مطلب ہے عوام کے آپ جو ہے ان کی معاملت ان کے سلاح پر ان کے جو ہے توسط سے آتے ہو یہاں آپ کسی کے کندوں پر چڑھ کر آپ آنا چاہتے ہو یہ پیپلز پارٹی اور مجھے تو بکم ازگر بھی یہ کہوارا ہے اپنے عمران خان صاحب نے بھٹو سب سے مازکت کی ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھٹو ہی طرح عبرت کا نشانت بنائے جا سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ سکتا ہے دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انہیں تو کوشش کی وزیرباد میں کیا تھا قاتلانہ عملہ ہی تو تھا لیکن مارنے والے سے بچانے والا زہد ہے کہ زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اب میں نے کہا کہ اگر بھٹو کو میں نہیں بچا سکا تو میں عمران کا تو کم از کم انشاءاللہ بچاؤں گا کیونکہ ایک سو نو میں عیانت میں قتل کے کیس میں اس کو کرنا وہ آپ کو پتہ یہ کوئٹا والا وہ میں نے سپریم کورٹ سے اس کو انجنک کروا رکھا ہے سو اس لیے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو چل رہے ہیں دو دو تین تین سال سزا والے آپ اول تو یہ بھی نہیں ہوگی سزا لیکن میرے طرح جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جو ہے صلاحیتیں اپنی پوری بروے کار لاکر ایک اور پرائیم منسٹر کو میں ایسا نہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کوشش ہوگی باقی کرنا سب کچھ اللہ نے ہے اللہ کی اتماس ہوتا ہے اور ججوں کو میں باہر باہر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تفویز شدہ اختیارات ہیں جو جاج استعمال کرتے ہیں خدا رہا مت کیجئے گا ظلم کیونکہ بگرنا اللہ تعالی نے حدیث مستند ہیں کہ وہ جج جو نلیکی سے سزا غلط کرے گا وہ بھی جو دوزخ میں جائے گا اور جو بیمانی سے کرے گا یا کسی خوف یا کسی اثر کے طاعت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا تو اس لیے میں ہر مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ جج جس کو اللہ کے راستے پر چلنے کی دو دیکھیں ایک بات تو یہ ریاست عوام ہے آپ نے ریاست کی تعریف دیکھی آئین میں بھٹو نے جب کہا تھا نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اس نے آرٹیکل سات میں ریاست کی تعریف ہے ڈسٹرک گورنمنٹ اور ڈسٹرک اسیمبلی اسیمبلی اور صوبائی حکومت پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت یہ ہے ریاست مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ ریاست کا ہے اس میں نہ مقتدر حلقہ آتا ہے نہ عدلیہ آتی ہے نہ حکومت آتی ہے اور آرٹیکل پانچ میں ہے وفاداری ریاست کی یعنی وفاداری عوام کی اور تابداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen so جو عوام کے ساتھ جو ہے غلط کرتا ہے یا عوام کے حقوق سلب کرتا ہے دراصل وہ ریاست کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے وہ ریاست کے ساتھ فراد کر رہا ہوتا ہے وہ ریاست کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے ریاست عوام ہے معاف کیجئے گا اگر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے تو مذہرت کے ساتھ عوام کے تنخواہوں پر سپریم کورٹ کے جج کو پیسے ملتے ہیں اور مرات ملتی ہیں آرمی اور آرمی چیف ہو یا آرمی کا سارا سیٹ اپ ہے ان کو بھی عوام کے ٹیکسل سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں عوام دیتی ہے سو اصل میں مالک جو ہے عوام ہے اور عوام یعنی حکمیت اللہ تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کو حق حکم و رانی حاصل ہے اور عوام کی تابع داری اور وفا داری کرنا آرمی کا اور جوڈیشری کا اور ہر حکومت کا ہر ایک کا کام عوام کی جو ہے تو لائلیٹی تو دی سٹیٹ عوام کے ساتھ وفا داری اور آئین کے ساتھ تابع داری ہے ہاں باقی آپ کی جو بات ہے خان بلکل یہ واضح ہے اس پہ کوئی امبگوٹی نہیں ہے فوج ہماری ہے ہمارا جو ہے ان کا ہمارا کام ان کی تحفظ کرنا ہے ان کا کام ہمارے جو ہے بورڈرز کا دفاع کرنا اور اندرونی کوئی خلفشار ہو تو وہ حکومت سیویلینز کی وہ کرنا ہے سو خان کا کوئی ایسا بلکل سوچ بھی نہیں ہے فکر بھی نہیں ہے وہ اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ مضبوط فوج ہی پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے اس لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے عسکری جو ہے ہماری فوج اور یہ وار ٹورن فوج ہے جو آپ دیکھیں کہ تیس چالیس سال سے چاہے وہ افغانستان کی تھی چاہے وہ نائن الیون کے بعد تھا چاہے وہ دہشتگردی کا کلا کما کرنا تھا چاہے وہ ضرب عزب تھا چاہے وہ جتنا تھا فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں ستر ہزار ہمارا جو آنمار ہے ہمیں شہید شہیدوں پر فخر ہے سو اس لیے یہ خان کا اس کو منصوب کرنا بھی یہ زیادتی ہوگی کہ خان کا ہے لیکن ظاہر ہے کہ فوج کی بھی حدود و قیود تائین شدہ ہیں آئین میں خدارہ حدود و قیود سے جو بھی ادارہ جو بھی چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ افواج پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا جس کی بنیاد پر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اور پاکستان جمہوریت کی طرف گامزہ نو پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے مسائل پر سے صرف ایک ہی شکل میں حل جو ہے عبور کر سکتا ہے کہ آئین پر عملداری ہو اور آئین کی حدود و قیود میں رکھیں ہے جمع ہے جمع ہے لیکن rafًا